جوتنے کہ تم کس برے عمل میں مرتقب ہو رہے ہو وہ کونسا ہمجنس بازی کا جو عمل ہے فرمائے انکم لتاتون الرجال شہوتن من دون النساء تم آتے ہو مردوں کی طرح اپنی خواہش کی پورا کرنے کے لئے شہوتن یعنی اپنی خواہش کے لئے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لئے تم مردوں کی طرح آتے ہیں من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین واللعنة الدائمت علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی في كلام المجید وفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرائیتہو خواہشعا متصدعا من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْطَالُ نَوْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلْهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں سورہ حیشر کی آیت نمبر ٹوئنٹی ون میں یہ اشارت فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو حتماً آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی خوف اور خشیت کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جائے یعنی اگر یہ قرآن یہ کلامِ الہی پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو وہ اللہ کی خوف اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے شدتِ خشو کی وجہ سے وہ ریزے ریزے ہو جاتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے اس لئے بیان کرتے ہیں تاں کہ وہ فکر کریں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم اتنا عظیم ہیں اور اتنی ایسی کلام ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالی کا جلوہ جو وہ موجود ہے اللہ کی عظمت کا جلوہ اس میں اندر موجود ہے جتنی اللہ کی ذات عظیم ہے اسی طرح اس کی کلام اتنی عظیم ہے اور اس کلامِ الہی کا اتنا اثر ہے اور اتنا جلوہ اور اتنا اس کے اندر کلامِ الہی کے اندر عظمتِ خدا کی تجلی موجود ہے کہ پہاڑ جیسے سخت جو ہے جگہ بھی اگر اس پر اللہ کی یہ کلام نازل ہو جاتا یعنی تمہارے دل پہاڑ کی معنیت نہیں ہے پہاڑ سے تو نعم ہے یعنی حضب تمہارے دلوں پر اس کلامِ الہی کا اثر ہونا چاہیے لعلم یتفکرون فکر کرو کہ یہ کلام کتنا عظیم ہے اس عظیم کلام کو تمہارے درمیان یہ موجود ہے اور تمہارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہو رہا تمہارے دلوں میں خشیتِ الہی نہیں آ رہی تمہارے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہو رہا تمہارے دلوں میں کوئی اثر نہیں ہو رہا تمہیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بس تم نے کلامِ الٰہی کو نہیں سمجھا ہے کلامِ الٰہی میں تدبر نہیں کیا ہے کلامِ الٰہی کو اپنے لیے میارِ زندگی قرار نہیں دیا ہے لہٰذا پلٹ کے آنا پڑے گا ہمیں قرآن کی طرف بعض گشت پر قرآن قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا ہمیں تاکہ ہم اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو سوار سکیں قرآن کی طرف اگر ہم واپس نہیں پلٹیں گے تو ہمارے لئے دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے خسرت دنیا وال آخرہ ہونے کا خطرہ اس لئے قرآنِ قریم کی طرف پلٹنے کی خود قرآن دعوت دے رہا ہے ہم سورہ آرف کی آیت نمبر ایٹی پر پہنچے ہیں کہ آیت نمبر ایٹی میں یہ ارشاد فرمایا کہ گزشتہ آیات میں جو ہے وہ انبیاء مختلف انبیاء کا تذکرہ حضرت حود حضرت صالح اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہوا قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ ہوا اور لوت کا تذکرہ کرو جب انہوں نے کہا لقوم ہی اپنی قوم سے اتاتون الفاہشہ کیا تم ایسا ایسی فاہشہ اور ایسی بہیئی کا ارتکاب کرتے ہو ایسی بہیئی انجام دیتے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَخَدٍ کہ تم سے پہلے کسی نے اس طرح کا کام انجام نہیں دیا اور اس طرح کی بہیئی انجام نہیں دی اس سے پہلے کسی نے ایسا کام نہیں کیا مِنَ الْعَالَمِينَ جہانوں میں یعنی حضرت اللود گزشتہ حضرت صالح کا تذکرہ جب ہوا تو کہا کہ اخاہم صالح ہیں ان کے بھائی صالح اسی طرح سے حضرت عود کا تذکرہ ہوا تو قوم عادت کا تذکرہ حضرت عود کے لئے کہا کہ ان کے بھائی عود کو بھیجا لیکن یہاں پہ قوم اللود جب تذکرہ ہوا ہے تو حضرت اللود کے لئے یہ نہیں کہا کہ ان کے بھائی چونکہ تاریخ میں ذکر ہے کہ حضرت اللود اس قوم کے اندر سے نہیں تھے کیونکہ حضرت اللود جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدیجے ہیں حضرت ابراہیم کے بدیجے اور حضرت ابراہیم کے زیر اثر پروان چڑے ہیں اور ان کو بھی نبوت ملی اور پھر حضرت ابراہیم نے انہیں تبلیغ کے لئے بھیجا تو حضرت اللود جو ہے وہ تبلیغ کے گئے ایک بستی اور ایک علاقے میں جو سارا کے بھائی نہیں تھے جی نہیں حضرت ابراہیم کے بتیجے حضرت ابراہیم کے بتیجے تھے حضرت ابراہیم جی حضرت ابراہیم کے بتیجے تھے تو انہوں نے حضرت ابراہیم نے انہیں بھیجا تبلیغ کے لئے اور یہ جو قوم تھی قوم اللود جہاں پہ حضرت اللود تبلیغ کے لئے گئے یہ قوم جو ہے عراق اور فلسطین کے درمیان جگہ یعنی اردن کے مشرق میں واقعہ بستی تھی جو کہ سرسبز علاقہ تھا بہت زیادہ سرسبز علاقہ پاڑی علاقہ اور خوبصورت جگہ تھی اور وہاں کافی ساری بستیاں تھی ان تمام بستیوں میں حضرت الود کو بھیجا گیا تھا قبلی کے لئے اور ان کے دارالحکومت کا نام تاریخ میں صدوم بتایا جاتا ہے صدوم اور جو وہاں پہ ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہرہی لود بہرہی مردار جو ہے وہ بہیرہ مردار جو موجود ہے اور اس کے کنارے بستیاں آبار تھیں بہت ساری بستیاں تھی تو حضرت الود نے انہیں تبلیغ کی اور یہ قوم ایک انتہائی بدعمل میں مبتلا تھی اور حضرت الود نے کہا کہ تم نے ایسی بہرہی انجام دیتے ہو کہ جو تم سے پہلے کسی جہان میں کسی نے انجام نہیں دی اور اس سے یہ پتہ دلتا ہے کہ قوم الود نے جو عمل بد انجام دیا اس سے پہلے کسی قوم نے انجام نہیں دیا تھا یعنی یہی لوگ آغاز کرنے والے ہیں سملے بات کی یعنی جو ہم جنس بازی ہے اس کا آغاز کس نے کیا قوم الود نہیں کیا رواج دی پھر بعد میں یہ جب قوم الود تباہ ہو گئی اور اس کے بعد جو یونانیوں میں اور مختلف علاقوں میں ہستہ ہستہ یہ فاشی کا یہ عمل پھیلنے لگ اور آج مغرب کی جدید جاہلیت نے اس کو قانونی تحفظ فرام کر دیا اور قانون بنا دیا گیا اور بہت سارے یورپین کنٹریز میں اس کو بقاعدہ قانونی تحفظ دے دیا گیا انجام چنس بازی کو اور حتی ہمارے ملکوں میں بھی ہستہ ہستہ اس کی ترویج کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو کہ غیر فطری عمل ہے اور انتہائی فائز کے جس کو قرآن نے کہا کہ ایسا بدترین فائز عمل ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا یعنی ہم جنس بازی مرد کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ یہ ہم جنس بازی جس کا ارتکاب سب سے پہلے کس نے کیا قوم الود نے کیا تو یہ قوم جو ہے اس بدترین عمل میں مبتلا تھی حضرت اللوت نے بہت زیادہ ان کو سمجھایا پھر وضاحت کی حضرت اللوت نے کہ تم کس برے عمل میں مرتقب ہو رہے ہو وہ کون سا ہم جنس بازی کا جو عمل ہے فرما ہے تم آتے ہو مردوں کی طرح اپنی خواہش کی پورا کرنے کے لیے شہوتن یعنی اپنی خواہش کے لیے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تم مردوں کی طرح آتے ہیں من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کے یعنی فطری جو عمل ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا اور غیر فطری عمل کو تم نے ارتکاب کیا ہے فرمایا کہ بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو یعنی تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں بلکہ تم تجاوز کار ہو حد سے بڑھ جانے والی قوم ہو مسرف یعنی حد سے بڑھ جانے والا تجاوز کرنے والا حدود کو پلاننے والا تو یہ جو ان کے اندر یہ جنسی انحراف جو موجود تھا ایک بہت بڑا گناہ اور انتہائی سنگین اور جو کے قوملوت انجام دیتے تھے اور اسلام نے اس کے بہت سختی سے مضمت کی ہے اور بہت سخت حدود قرار دی ہیں یعنی لوات کا عمل جمجنس بازی کا عمل اس کے لئے بہت سخت حدود قرار دیئے گئے یعنی اتفق ہماری فکر میں اور شریعت اسلام میں اس کے لئے انتہائی سنگین ترین سزائے اگر ثابت ہو جائے اور یہ کہا گیا کہ جو لوات کا مرتقب ہو جائے اس کو چار میں سے ایک جو طریقے سے اس کو مارنے کے لئے اور اس کے پھر حد زاری کرنے کے لئے کہا گیا یا اس کو بلندی سے گرا کے آگ پونپان کے بلندی سے گرا کے مار دیا جائے یا اس کو جلا کے مار دیا جائے یا اس کا سر کلم کر دیا جائے یعنی چاہ اتنی کسی حتی قتل کے لئے بھی اتنی سخت سنگین سزائیں بیان نہیں کی گئی جتنی کے اس عمل کے لئے جو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا یہ برا عمل ہے اور کتنا اللہ اس عمل پر ناراض ہوتا ہے اور غزبناک ہوتا ہے کہ سخت ترین سزائیں جو شریعت اسلام میں بیان کی گئیں اس عمل کے لئے بیان کی گئیں اور اس کو جو ہے وہ آج کی جاہل جو تہذیب ہے مغربی تہذیب ہے اس کو عام روٹین میں لے کے آنا چاہتے ہیں اس کو قانونی تحفظ دینا چاہتے ہیں اور پھر دیکھا دیکھیں مسلمانوں کی بھی کچھ گروہ جو ہے وہ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے صحیح ہے انسان کو جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے تم آزاد رہو آزاد رہو اور جو جہنم میں اگر شریعت کے فابند نہیں رہو گے تو ذریع بات ہے جہنم ہے اللہ تعالی نے دین اور شریعت کے معاملے میں انسان کو اختیار دیا ہے لا اقراف دین کا مطلب یہ ہے یا تو دین کو قبول کرو یا دین کو قبول نہ کرو اختیار ہے تمہیں ٹھیک ہے راستے دو ہی ہیں دین کو قبول نہیں کرو گے تو اس کا سیدھا راستہ ڈریک جہنم ہے بسم اللہ جہنم اگر دین کو قبول کرو گے تو پھر دین کی تقاضق کے اوپر عمل کرو دین کے اندر جب آگے تو اب دین کے اندر چون چنا نہیں ہے پھر جو اللہ کو حکم ہے اس کو ماننا پڑے گا صحیح تو لہٰذا ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں میرے لئے آخرت بھی ہو اور دنیا بھی ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا معاملے میں بھی آزاد ہوں اور آخرت بھی ایسے نہیں ہے دنیا کی معاملے میں جو اللہ نے کہا ہے اس طرح عمل کرو گے تو تب تمہارے لئے آخرت ہوگی تو لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی ناتے جو ہے وہ کبھی اس طرح کے بات بھی کسی کو نہیں کرنی چاہیے کہ جو کہ انتہائی بدترین عمل ہے جو کہ قوم اللوت نے شروع کیا اور اس قوم اللوت کا انجام کیا ہوا قرآن کریم نے خود بیان فرمایا ہے وَمَا قَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرِيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَتَحْرُونَ فرمایا کہ اور نہیں تھا ان کی قوم کا کوئی جواب مگر یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہیں نکال دو مِنْ قَرِيَتِكُمْ اپنی بستی سے اپنی بستی سے انہیں باہر نکال دو قوم اللوت نے حضرت اللوت کا یہ جواب گیا کہ ان کو ان کی بستی اس بستی سے نکال دو اپنی بستی سے یہ اِنَّهُمْ اُنَاسُمْ يَتَتَحْرُونَ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں ان کو اپنی اس بستی سے ہی باہر نکال دو بڑے پاکیزہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں پہ پتہ جلتا ہے کہ حضرت اللوت کے ساتھ کچھ افراد تھے گرچہ کم تھے البتہ بعض روایت میں کہ فقط حضرت اللوت اور ان کی فیملی ان کی اوپر اعمال لائی تھی اور ان کی حکم کے پابند تھے حتی ان کی بیوی بھی مخالف جو بعد میں بیان ہوئے تھا ان کی بیوی البتہ انہی کی قوم سے تھی وہیں سے انہوں نے شادی کی تھی اسی قوم سے تھی حضرت اللوت کی باہر سے آئے تھے حضرت ابراہیم نے انہیں پیجا تھا تو ان کی جو بیوی تھی اسی قوم سے ہی تھی تو انہوں نے اس نے اپنی قوم کا ساتھ دیا اور وہ بیوی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اپنی قوم کے ساتھ اور وہ بھی اس قوم کے ساتھ جو وہ غزب کا شکار ہوئی اور اس کے اوپر بھی عذاب آیا البتہ حضرت اللوت کے ساتھ کچھ افراد تھے لہذا انہوں نے کہا کہ اخرجوں ہم ان کو نکال دو یعنی صرف عذاب اللوت نہیں تھے کچھ افراد تھے ان کے ساتھ کہ ان سب کو نکال دو اپنے قریہ سے اور اپنے بستی سے کیونکہ یہ پاکباز بننے کی کوشش کرتے ہیں آج سے یہ بہت جلتا ہے کہ جاہل اور بدکار لوگ نہیں چاہتے کہ پاقیزہ لوگ معاشرے میں رہیں یا ان کی بدکاری اور فہسی کی محفلوں کو اور جس عیاسی میں مبتلا ہیں وہ اسی طرح سے مگر رہے اور ہمیں کوئی ڈسٹراب نہ کرے یعنی وہ یہ چاہتے ہیں اور جدید جاہلیت بھی اسی طرز فکر سے مختلف نہیں ہے یعنی اگر کوئی چاہتا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے پاکباز بننا چاہتا ہے تو اس پر اس کو تانے دیتے ہیں اگر کوئی عورت پاک دامن رہنا چاہتی ہے اگر کوئی عورت بہجاب رہنا چاہتی ہے اگر کوئی عورت نامارموں سے بچ کے رہنا چاہتی ہے اگر کوئی عورت شادی بیعہ میں اپنی خوبصورتی کو نہیں دکھانا چاہتی نامارموں کے سامنے تو ترہ ترہ کہ تانے اس کو سننے پڑتے ہیں یعنی کیا یعنی تم بھی ہماری طرح بنو تم کیوں علاق ہوتی تم کیوں پاک باز بنتی ہو یہ آج جدید تحزی مسلمانوں کے اندر ہے یا مسلموں کو تو چھوڑیں مومنین کے اندر ہے تم وجود ہے یعنی یہ قوم لوت والی فکر ہے یعنی قوم لوت کی فکر کیا جو اللہ کی آفکان کے پابند رہنا چاہتا ہے اس کو یہ اوپر تعانے کسے جاتے ہیں غیر مسلم معاشروں کی دو بات ہی چھوڑے کہ وہاں پہ فرانس میں دیگر ملکوں میں یا انڈیا میں خواتین کے لیے ہجاب کی اوپر پابندی ہجاب کر کے انورسٹی میں نہیں جا سکتی کیوں جی پاک بات بن کی کوئی شرک کرتی رہنا ہجاب پہ پابندی دوسری طرف سے آزادی 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 کے نعرے لگاتے ہیں لیکن کسی ایک عورت کے پردے کو برداش نہیں کر سکتے یہی مغرب کی دو غلط پولیس اور دو چہرے ہیں آزادی کا نعرہ اپنی مفاد کے لئے لگاتے ہیں یعنی ہم آزاد ہوں ہمارا ویجن آزاد ہو دوسرے کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لہذا کسی ایک عورت کے ہجاب کو پرداش نہیں کر سکتے اور ازادی کی بات کرتے ہم خواتین فرانس میں کتنی پابندی ہجاب پر اندیا میں پچھلے جنہوں کتنی زیادہ مشکلات ہوئی ہجاب کے حوالے سے یونیسٹی میں خواتین کو ہجاب ساتھ جانے پر پابندی لگا دی گئی ایران میں ہجاب کی اوپر انہوں نے غوغا کھڑا کر دیا کہ ہجاب کی پابندی ہے ایران میں دنیا ایران کے خلاف ہو گئی اس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی پاک باز بنے یہ چاہتے ہیں کہ جس گناہ میں ہم رنگے ہوئے ہیں جس پلیدی میں اور فہشی میں ہم رنگے ہوئے ہیں سب اسی میں رنگے جائیں لہذا یہ جاہل اور بدکار لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی پاک باز بنے لہذا نکال دو وہاں سے کیونکہ یہ پاک باز بنی کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ نے ان کو نکالا اور ان سب باقیوں کو غر کر دیا فَانجَائِنَاهُ وَأَهْلَهُ بس ہم نے نجات دی اسے حضرت اللوت کو اور ان کے اہل کو ان کے بچے ان کے جو سات افراد تھے اہل سے مراد فقط گھر والے نہیں اہل سے مراد یعنی ان کے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں وہ افراد بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ان کی ہم فکر تھے ہم نے اسے ان کے گھر والوں کو یا ان کے قریبیوں کو نکالا نجات دے دی مگر ان کی بیوی اگر اچھے ان کی بیوی بھی گھر والوں میں تھی لیکن کیوں اہل میں سے نہیں ہے اس لیے کہ وہ حضرت لوت کے مطابق نہیں چڑھ رہی اس لیے اس کو اہل میں سے نہیں ہے اس کو نجات ہم نے نہیں دی حضرت نوح کا بیٹا حضرت نوح نے جب فرمایا کہ خدا تو نے حکم دیا ہے تو نے کہ میرے اہل کو بچائے گا میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس کا عمل سالح نہیں ہے تو حضرت اللوت کا بیٹا ہونے کے باوجود اگر اس کا عمل سالح نہ ہو تو اللہ اس کو اہل سے نکال دیتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے اہل ہونے کا میار اللہ کے نزدیک عمل صالح ہے لہذا یہ میار ہمیں قرآن دیتا ہے حضرت اللوت کی بیوی چونکہ صالح نہیں تھی لہذا اللہ نے اس کو اہل سے نکال دیا اس کو نجات نہیں دی لہذا اہل بیعت رسول خدا کے اہل بیعت وہ جو اسمت و طہارت کا مصداق ہیں آیت تطہیر کا مصداق وہی اہل بیعت ہیں آپ چاہے جو مرضی لغوی تقاضے درس و درس و درس ملا کے کہاں سے کہاں افراد کو شامل کریں لیکن اہل بیعت وہی ہیں جن جو کہ اہل ہیں اور جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے کہ یہ اہل بیعت ہیں تو لہٰذا یہاں پہ دیکھیں کہ وہ بیوی نکال دی گئی وہ بیوی جو اہل میں شامل نہیں ہے ہم نے اہل کو حضرت لوت کو نجات دی لیکن ان کی بیوی کو نجات نہیں دی کیوں کیونکہ یہ قانت میں نلغابرین کیونکہ یہ پیچھے جانے والوں میں سے تھی یعنی ان افراد میں سے ان ان لوگوں کی طرح تھی جو بے ائی کے عمل انجام دیتے تھی یعنی ان کی ساتھی تھی ان کی طرح کی فکر رکھنے والی تھی حضرت لوت کی ہم فکر نہیں تھی حضرت لوت کے کام میں اور ہم نے ان کی اوپر بارش برسائی ایک بارش برسائی پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا اب حضرت لوت کی قوم کی اوپر اللہ کا عذاب آیا اب یہاں پہ ہم نے ان کی اوپر بارش پرس یہاں بارش سے مراد پتھر کی بارش ہے روایات کی مطابق صرف پانی کی بارش نہیں تھی یعنی پتھروں کی بارش ان کو سنگسار کیا گیا اور آج بھی شریعت کے اخکام میں سے جو اللہوات کا عمل ہے ان چار جو سزائیں ہیں حدود ہم میں سے ایک سنگسار کرنے والی بیہاد ہے سنگسار کر کے پلندی سے پہنک یا سنگسار کرن یعنی اللہ نے ان کو پتھروں کی بارش کی اور البتہ بعض دوسری جگہ پہ ہے کہ بستیوں کو الٹ بھی دیا ممکن دونوں سزائیں ایک ساتھ ہوئی پتھروں کی پہلے بارش ہوئی اور اس کے بعد ان کی بستیوں کو الٹ دیا ہو یعنی اللہ کے نزدیک انتہائی غضب ناک واقع اللہ اور انتہائی ساتھ ان لوگوں کو سزا دی اور یہ دنیا کی سزا تھی آخرت کی سزا اپنی جگہ پہ آخرت کی سزا اپنی جو اس عمل بات کا مرتقب ہوتا ہے تو قوم لوت کے ساتھ محشور ہوگا اور قیامت کے دن قوم لوت کے ساتھ اٹھا جائے جائے اور پھر فرمایا کہ وَإِلَى مَدِيَنَا أَخَاهُمْ شُعِبًا اور جو حضرت قوم لوت کے بعد اور حضرت لوت کے بعد تذکرہ ہے حضرت شعیب کا فرمایا وَإِلَى مَدِيَنَا أَخَاهُمْ شُعِبًا اور مَدِيَن کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا حضرت لوت میں ایک تبار کرنا چاہتے حضرت اللوت جو آپ نے بتایا کہ بستیاں اُلَٹ دیں اس سے کیا مراد بستیاں جیسے یہ بیان کیا نا کہ قرآن اکریم میں دوسری باز ذکر پر یہ بیان کیا بستیاں اُلَٹ دیں یعنی لوت قومی لوت کی بستیاں اُلَٹ دیں یہاں پر فرمایا کہ ان کے اوپر بارش کی بارش سے مراد اوپر اوپر سے نیچے ہو جاتا زمین بلکل تہس نیس ہو جاتی یہ مراد ہے یہ نہیں اُلَٹ نیچے کر دیا نیچے اوپر کر دیا یہ مراد اُلَٹ دیا یعنی بلکل تہس نیس کر دیا بلکل تباہ کر دیا جیسے انتہائی تیز جیسے ایک زلزلہ آتا ہے اور زمین لرز جاتی اور پوری جو وہ دھر ویران ہو جاتے ہیں اس طرح سے پھر فرمایا کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعائب کو بھیجا حضرت شعائب کو اہل مدین کی طرف بھیجا تو فرمایا قَالَ يَا قُومِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ الَحِنْ غَيْرُهُ اس میں حضرت شعائب نے یہ فرمایا لَكُمْ مِنْ الَحِنْ غَيْرُهُ نہیں ہے تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود قَدْ جَاَتْكُمْ مِنْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ بِتَحْقِيقِ تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی تمہارے رب کی طرف سے فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ پس ناب طول میں برابری کرو یعنی ناب طول میں کمی نہ کرو ناب طول پورا کرو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو وَلَا تُفْسِدُوْ فِي الْأَرْوِ بَعْدَ اِسْلَاحِهَا اور زمین میں تو اصلاح ہو چکی تو اس میں فساد نہ پھیلو اس کے اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلو ذَالِكُمْ خَيْرُنْ لَكُمْ تمہارے لئے بہتر ہے ان کو انتم مومنین اگر تم مومن ہو اگر تم واقعی مومن ہو حضرت شعب نے جو ہے وہ آکے تبلیغ شروع کی حضرت شعب جو جس قوم کی طرف ہے مدین نام تھا مدین مدین جو ہے وہ محل وقوع جو ہے اس کا بتایا جاتا ہے کہ یہ فلسطین کے نزدیک تھا بحرِ احمر اور خلیجِ اقبہ کے کنارجہ فلسطین کے جنوب کی طرف اور حجاز کے شمال مغرب کی طرف واقعی جو ہے وہ شہر تھا اور یہ علاقہ تھا اس کو مدین کہا گیا ہے اور جو وہ اس قوم میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اخلاقی بیماری اخلاقی برائی موجود تھی یہ قوم جو ہے وہ ناب طول اور تجارت کے معاملے میں جو ہے وہ کمی بیشی کرتے تھے یعنی ناب طول میں دھوکہ دیتے تھے فریب دیتے تھے ناب طول میں کمی بیشی کرتے تھے اور اور اسی طرح سے تجارتی معاملات میں دوسروں کو دھوکہ دیتے تھے دھوکھے اور فریب میں بہت زیادہ یہ لوگ آگے تھے یعنی یہ سب سے زیادہ ان کے اندر باقی برائی بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو امدہ برائی سب سے زیادہ جو ان کے اندر یہ چیز رائز تھی تو جو ہے وہ حضرت شعائب نے جو آکے ان کو تبلیغ کی حضرت شعائب کا سلسلہ نصب حضرت ابراہیم سے ملتا ہے دو تین واسطوں سے تین واسطوں سے مل کر جو ہے وہ حضرت شعائب کا سلسلہ نصب جو حضرت ابراہیم سے ملتا ہے یعنی حضرت ابراہیم پوتے بنتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کی بیٹے کا نام تھا مدین مدین اور یہ یہ شہر بھی انہی کے نام سے آباد تھا یہ مدین جو ہے نا حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام مدین بھی تھا تو یہ حضرت شعائب جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے تو حضرت ابراہیم حضرت شعائب نے تبلیغ کی اپنی اس قوم کو کیونکہ اسی قوم میں ہی پلے بڑے تھے اس لیے کہا خاہم ان کے بھائی جو حضرت جو انبیاء اسی قوم سے مبوس ہوئے تو ان کے لیے خاہم کا لفظ استعمال کیا یعنی انہی کی برادری میں سے ہی ایک کو نبی کی طور پر مبوس کیا تو حضرت شعائب کے بارے میں اس لیے کہا خاہم ان کے بھائی یعنی انہی کی برادری کے فرد تھے تو یا قومی اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو نہیں ہے سب سے پہلے توحید کی بات کی جاری ہے اور جو توحید کا پاباند ہو گیا اور اللہ کی واحدانیت کا اور اللہ کی اوپر پختہ ایمان لائے تو اس کے اندر باقی برائیاں ختم ہو جانی چاہیے لہٰذا جو فرمایا کہ یہ جو تم نابطول میں کمی کرتے ہو یہ نابطول میں کمی نہ کرو نابطول میں کمی تمہارے ایمان کے مخال اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو نابطول میں کمی جو ہے وہ تمہارے ایمان کا تقاضی ہے ہے کہ اس میں نابطول میں کمی نہ کرو قرآن کریم میں سورہ متففین پوری سورت موجود ہے نابطول میں البتہ نابطول میں جو کمی ہم ذہن میں رکھ رہے ہیں نابطول میں کمی فقط جو ہے وہ ناب اور جو ظاہری نابطول میں کمی ہے وہ مراد نہیں ہے یہ تو ایک اس کا ظاہری مصلاق ہے مثلا وزن میں کمی کرے کپڑا جو ہے وہ ناب نابے تو کم نابے ٹھیک ہے فرض کیا وزن میں کمی بیشی کرے دودھ میں فرض کیا پیٹرول میں دیگر چیزوں میں یہ ظاہری جو ہے نابطول میں کمی ہے نابطول میں کمی فقط اس حد تک مناسب نہیں ہے یہ ظاہری ہے قیل اور میزان کے یہ ظاہری پیمانے ہیں ٹھیک ہے وزن ہے یا پیمائش کے پیمانے یہ ظاہری ہیں ٹھیک ہے اگر اس کو تھوڑا سا وسیع معنی میں لیں تو ہر جگہ جہاں پہ انسان کے جو ذمہ فرائض موجود ہیں ان فرائض کو ادا نہ کرے اور اس کے بدلے میں اپنی حقوق کو پورا پورا اپنے حقوق لے لے جو اس کے حق ہے اس کو لیتا ہے لیکن اس کے بدلے میں جو اس کا فریضہ ہے فرس کے ایک ٹیچر ہے اور وہ جاتا ہے سکول یونیویسٹی کاللج جہاں پہ بھی اور وہ اس کو اتنے سے اتنے وزی اتنے ٹائم کی اس کو پڑھا جاتا ہے کہ پڑھانے کو اور وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے ٹائم ویسٹ کرتا ہے ادھر ادھر کی مارکہ آ جاتا ہے اور اپنی سلری پوری لے لیتا ہے یہاں کو بندہ جاب پہ جاتا ہے جاب میں وہ کوتاہی کرتا ہے ٹائم اس کو وہ میل اس کی جو آفیس آفیس ہے وہ جو ہے اس کو اس کے مطابق پی دے رہی ہے کہ اتنے سے اتنے تک آپ نے کام کرنا ہے اور وہ امانداری سے کام نہیں کرتا اور اس میں کوتاہی کرتا ہے ٹائم ویسٹ کرتا ہے ادھر ادھر کی مارکہ اپنا جو ہے وہ اپنی پی پوری لے لیتا ہے سلری پوری لے لیتا ہے تو یہ بھی نابطول میں کمی کہلائے گی یعنی اپنا جو آپ کے ذمہ جو فریضہ ہے اس فریضے کو ادا نہ کریں اس کے بدلے میں جو آپ کو اپنے حقوق اس کو پورا لے رہے ہیں لیکن جو آپ کا فرض ہے اس کو پورا ادا نہیں کر رہے تو یہ بھی نابطول میں کمی کہلائے گی فقط ہم اس کو ظاہری نابطول میں کمی سے کیوں پر ہی حمل نہ کریں اور فرمایا کہ ولا تفسید فیلہ زمین میں فساد نہ پھینو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو کام ہیں کہ جس کے اندر معاشرتی نظم بگڑتا ہے جب نابطول میں کمی ہوگی ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے فریض دیں گے ایک دوسرے کے حقوق پر تجاوز کریں گے تو کیا ہوگا زمین میں فساد پھیلے گا زمین میں فساد پھیلے گا کیونکہ زمین کو اللہ تعالی نے اس کے اندر اصلاح کی ہے زمین کو تعالی نے ہر چیز کو مناسب مقدار اور ہر چیز کو مناسب اندازے میں مقرر کر دیا ہے لیکن یہ انسان ہے جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے لا تفسیدو فلر زمین میں فساد نہ پھیلو فساد کا مطلب فقط فرض کیا قتل غارت یا یہ نہیں ہے یا قتل کرنا یا خون بہانا یہ تو آلہ ترین مستاق ہے فساد کا یا جیسے قومِ لوت نے کیا بے حیرہی کے کام انجام دیے لیکن اس کے علاوہ بھی جو بہت سارے ایسے امور جس سے معاشرے کا عام ان خراب ہوتا ہے جس کے اندر معاشرے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے جس میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس میں دوسروں کے حقوق تجاوز ہوتے ہیں تجاوز یہ سب کیا ہے فساد کے معنی میں آئے گا لا تفسیدو فلرز زمین میں فساد کے معنی میں آئے گا تو لہذا زمین میں فساد یہ کیا کرتے تھے لاب تو علمے کمی کرتے تھے کوئی دماغے نہیں کرتے تھے قتل و غالت نہیں کرتے تھے لیکن فرمائے لا تفسیدو فلرز کیوں اس لیے کہ اس سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے معاشرتی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یہ معاشرتی بگاڑ اللہ کو ناپسند ہے زالکم خیرون لکم یہ کام نہ کرو یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے اگر تم مومن ہو شرط یہ اگر تم مومن ہو تو پھر جاؤ بہاڑ میں اللہ کو تمہاری کو پرواہ نہیں ہے یہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم مومن ہو تو اس بات کو کیوں پر عمل کرو تو پھر میں تمہاری آخرت کا زامن ہوں پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ ولا تاقعودو ہاں فقط یہ ناپتون میں کمی نہیں کرتے تھے اب اگلی بات جو کہ قومِ عزت شعارب نے اپنی قوم سے بیان کی وہ یہ ہے یہ نہیں اس کا مطلب ہے کچھ اور کام بھی یہ کرتے تھے وہ کیا ولا تاقعودو بکل سرات تو عیدونا وتصدونا ان سبیل اللہ من آمن بہی وتبغونہ عیواجا اور تم نہ بیٹھو بکل سرات ہر راستے میں ہر راستے پر نہ بیٹھو کس لیے بیٹھتے تھے چھپ کر بیٹھتے تھے کس لیے تو عیدونا تاکہ تم لوگوں کو خوف زدہ کرو تو عیدونا وتصدونا اور راستہ روکو اللہ کے ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکو من آمن بہی جو اس پر ایمان رکھتا ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے اس کو اس راستے پر چلنے سے روکو وتبغونہ عیواجا اور اس میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرو یہ نہ کرو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا پوری آیت کا تجبہ کر لیں پھر اس کی وضاعت کا تجبہ وذکرو اور تم یاد کرو اس کن تم خلیلین فقسرکم کہ جب تم تھوڑے تھے پس اس نے تمہیں کسیر کر دیا تمہیں بڑھا دیا تمہاری تعداد کو میں اضافہ کر دیا ونظرو اور دیکھو کیا فکانا اقبط المفسدین کیا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہے تم سے پہلے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ قوم شعائب ناب طول میں جو کمی کرتے تھے اس کے علاوہ بھی کچھ ان اخلاقی برائیوں ان کے اندر موجود تھیں کہ کہا کہ یہ تم رہزن بن کر چھپ کر جو بیٹھتے ہو یہ کام نہ کرو چھپ کر بیٹھتے تھے اور اہل ایمان پر حملہ کرتے تھے جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان پر حملہ کرتے تھے تین مقاصد تھے ان کے حملہ کرنے کے ایک تو یہ کہ خوف زدہ کرتے تو عیدون ان کو خوف زدہ کرتے تھے وَتَصُدُّون اَن سَبِيلِ اللَّهِ اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان لانے کی راہ میں رکاورٹ ڈالتے تھے تاں کہ لوگ جو ایمان کی جورت نہ کریں یعنی دوسرے لوگوں کو کچھ نہیں کہتے تھے جو ایمان لاتے تھے حضرت شعائب کی بات کو مانتے تھے انہی لوگوں کو لوٹتے تھے خوف زدہ کرنے کے لئے اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے انہی کے اوپر مشکل آتی ہیں وہ امن ہے اسی کے اوپر مصیبت آتی ہے باقی لوگ ایسے رہ رہے ہیں آرام سے رہ رہے ہیں تاں کہ لوگ ایمان لے کے نہ ہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط یہ اخلاقی بوڑا ہی نہیں تھی بلکہ از حقیقت میں اللہ کے راستے سے ان کو روکنا بھی روکتے بھی تھے یہ لوگوں کو جس کی وجہ سے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مبغوض ہوئے پھر فرمایا ورد ضرور قیفہ کانا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ بھی فساد ہے اور جو تم سے پہلے قومیں گزنی ہیں ان کی آخبت کیا ہوئی یہ دیکھو تمہارا بھی سر انجام جو ہے وہ برا ہو سکتا ہے اگر تم اپنی اصلاح نہیں کروگے پھر فرمایا ان کانتو عائفت منکم آمنوں باللزی ارسلتو بھی وَطَعِفَتٌ لَمْ يُؤْمِنُ فَصْبِرُ حَتَّى يَحْكَمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَوَخَيْرُ الْحَاکِمِينَ فرمایا کہ اگر تم میں سے ایک گروہ میری رسالت پر ایمان لاتا ہے ان کانتو عائفت منکم تم میں سے ایک گروہ آمنوں وہ ایمان لاتا ہے میری رسالت پر باللزی ارسلتو بھی یعنی جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے یعنی وہ جو میری رسالت اس پر ایمان لاتا ہے وَطَعِفَتٌ لَمْ يُؤْمِنُ اور دوسرا کو ایمان نہیں لاتا فَصْبِرُو تو ٹھہر جاؤ صبر کرو حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے وَهُوَ خِیرُ الْحَاکِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یعنی حجت تمام کی حضرت شعائب نے کہ اگر میری بات نہیں مانتے تو ایمان میں سے ایک گروہ تو ایمان لائے لیکن دوسرا ایمان نہیں لاتا تو اللہ تعالی جو ہے وہ جہاں پہ فیصلہ کر دے گا صبر کرو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو اہل ایمان تھے ان کو یہ تنگ بھی کرتے تھے فقط یہ نہیں کہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے اہل ایمان کو تنگ کرتے تھے عذیت دیتے تھے ان کو دراتے تھے ان کو دمکاتے تھے کہتے تھے شعائب پر ایمان لے کے نہ ہو عذیت اور مسائب اہل ایمان جو ہے کیونکہ یہ ہمیشہ اہل ایمان کافروں کی طرف سے عذیت اور مسائب کو دو چار رہے ہیں ہر زمانے میں ایسا رہا ہے تو لہٰذا فرمائفظ بھی رو صبر کرو یعنی اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی جارے گا کہ صبر کرو اللہ تعالیٰ کی نفسرت اور مدد پہنچے گی اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا اور جو بدکار ہیں برے لوگ ہیں جو کافر ہیں ان کے لیے برا انجام ہوگا پھر فرمایا کہ وَقَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ جو عزیت شعائب کی قوم میں سے جو ملہ تھے ملہ یعنی بڑے سردار متقبر سردار وڈیرے انہوں نے کہا جو تقبر کا شکار ہوتے اور جو متقبر تھے من قومین اس کی قومے سے حزیت شعائب کی قومے سے لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعائب انہوں نے کہا کہ اے شعائب ہم تجھے باہر نکال لیں گے اپنی بستی سے تمہیں باہر نکال لیں گے وَالَّذِينَ آمْنُوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لہمہ کا جو تیرے ساتھ ان کو بھی تیرے ساتھ نکال لیں گے من قریتنا اپنی بستی سے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا یہ کہ ضرور تم واپس پلٹ کے ہماری ملت ور ہمارے مذہب اور ہمارے دین کی اوپر واپس پلٹو یا یہ کہ نکلنے کے لئے تیار ہو جاؤ قَوَالَا وَلَوْكُنَّ قَارِهِينَ تو شعائب نے حضر شعائب نے جواب میں کہا تمہارے مذہب سے تمہارے آئین سے تمہارے دین سے بیزار ہوں تب بھی ہم واپس لوٹیں نہیں ہو سکتا یعنی حضرت یہ بات یہاں تک پہنچ گئی یعنی حضر شعائب کی تبلیغ تغلیغ اثر نہیں کی اور یہ دھمکی پہ آگئے اس کا مطلب ہے حضر شعائب کے ساتھ ایمان لانے والے کے تعداد کم تھی کمزور تھے لہٰذا یہ اتنے نڈر ہو گئے بہادر ہو گئے اور ان میں سے جو مالدار لوگ تھے وڑیرے تھے جو چودری تھے جو اپنے اعتبار سے جو بڑے امیر قسم کے لوگ تھے تو وہ جو اہم افراد تھے یہ گروہ جو ہمیشہ انبیاء کے مخالفت کرتا رہا ہے لہٰذا یہ متقبر گروہ وڑیرے سردار انہوں نے حضرت شعائب سے کہ اے شعائب یا تو باز آ جاتا ہوں اپنی تبلیغ سے یا نکل جا تم اور تیرے مومن اپنے چاند مومنوں کو لے کے یہاں سے نکل جا ہم تمہیں یا تو باہر نکال دیں گے یا یہ کہ واپس ہماری دین اور مذہب کے مضاہم جس طرح سے چلتے ہیں جس طرح سے ہمارا عقیدہ ہے جس طرح سے مذہب ہے اسی کی مطابق یا تو تم عمل کرو یا نکل جا حضرت شعائب نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے دین پر آجوں کہ جس سے میں بیزار ہوں میں ایسا مذہب اور ایسا دین جس سے میں بیزار ہوں پھر آگے فرمایا حضرت شعائب نے کہ قد افترین علی اللہ قذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذن جان اللہ منہا فرمایا کہ بتاقیق ہم نے افتران باندھا بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا ان عدنا فی ملتکم اگر ہم واپس لوٹائیں تمہارے دین اور تمہارے مذہب میں بعد اذن ات جان اللہ منہا اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات دی اس سے یعنی اللہ کی طرف سے اس باطل دین اور مذہب سے نجات پانے کے بعد اگر ہم پھر پلٹ کے اسی دین اور مذہب کی طرف لوٹائیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کی کی اوپر جھوٹا بوتان باندھا یعنی ہم اللہ کی اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے اس کے مطلب پہلے سے اور ہمارے لئے یہ درست نہیں ہے ہمیں حق اثر نہیں ہے کہ ہم لوٹائیں تمہارے مذہب تمہارے دین میں واپس لوٹائیں مگر جو اللہ چاہے گا جو ہمارا رب اللہ جو کہ ہمارا رب جو چاہے گا ہم اپنے رب کی مرضی کے پابند ہیں ہمارا پروردگار وسط رکھتا ہے ہر چیز کے بارے میں ہر چیز کا علم رکھتا ہے ہر چیز کے علم کا احاطہ رکھتا ہے ہم نے اللہ پر توقل کیا رب بنا جو ہمارا رب ہے پھر فرمائے رب افتح بیننا و بین قوم بالحق پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان جو ہے وہ افتح بیننا و بین قومنا بالحق حق کے ساتھ فیصلہ کر دے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کر دے کھلا فیصلہ کر دے وانتا خیر الفاتحین اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے حق بہترین جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے تو یہاں پہ حضرت شعب نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم واپس تمہارے دین تمہارے آئین کی طرف پلٹ ہیں کہ جس کی اوپر جس آئین اور جس دین کا اللہ نے ہمیں حکم دیا اور ایمان لائے ہیں ہم اس سے کیسے پلٹ سکتے ہیں اگر ہم پلٹے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ پر جھوٹا پوتا ہے اس کا مطلب ہے ہم پہلے سے ایمان نہیں رکھتے تھے اور اللہ تعالی نے جو مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے وہ پیغام درست نہیں تھا اس لیے میں پلٹ دوں ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم واپس پلٹ ہیں اور باقی یہ کہ اگر ہم جو ہے وہ نہیں پلٹے اور تم جو ہے ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرتے تو ہم اپنے رب پر فیصلہ چھوڑتے ہیں اللہ یشاء اللہ یعنی جو ہمارا رب چاہے گا وہی ہوگا کیونکہ ہمارا رب جو ہے وہ ہر چیز علم کا احاطہ رکھتا ہے یعنی یہ اللہ کی اوپر توقل اللہ جو ہمارا رب ہے ہم اسی پر توقل کرتے ہیں وہی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اتنا انسان کا اور مومن کا ایمان قوی ہونا چاہیے وہ کبھی بھی اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹے یہ درس دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی سخت ترین حالات میں بھی مومن جو ہے وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹے اگرچہ اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہوں اگرچہ اس کو کہا جا رہا تمہیں شہر سے نکال دیں گے اگرچہ جو مرضی کا تمہیں تمہاری جوب سے تمہاری پوسٹ سے نکال دیں گے لیکن وہ کیا ہو اپنے ایمان کے اوپر پختہ اور ثابت قدم رہے اور اس سے پیچھے نہ ہٹے ایک آیت پڑھ لیتے ہیں اور بس یہاں تک کافی ہوگا پھر جب حضرت شعیب کو یہ لوگ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے اور شعیب کے ارادے کو نہیں موڑ سکے تو یہ لوگ کہنے لگے یہ سردار سرداروں نے کہا ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا انہیں کفر کے سرداروں نے یہ کہا من قوم ہی ان کی قوم حضرت شعیب کی قوم میں سے جو کافر لوگ تھے یعنی حضرت شعیب کی قوم کے کافر سردار جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو انکم ازا اللہ خاسرون یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے یعنی حضرت شعیب تو نہیں ماندے اب دوسری باقی قوم سے یہ سردار جو ہے وہ خطاب کر کے کہتے ہیں کہ شعیب کو تو ہم انقریب نکال دیں گے تو تم لوگ جو ہے شعیب کی پیروی نہ کرو ان کی پیروی چھوڑ دو ورنہ تم بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے اور اگر تم شعیب کا ساتھ دیا تو تمہارے لیے بھی وہی سنجام ہوگا جو کہ حضرت شعیب کے لیے ہوگا اور یہ چونکہ یہاں پہ اس واقعی کا اختتام ہے تو لہٰذا یہ آیت بھی پڑھ لیتے ہیں کہ یہ دو آیتیں چونکہ کسی سے مربوط ہے پس کیا ہوا ان کا سر انجام قوم شعیب کا چنانچہ انہیں زلزلے نے آ لیا رجفہ یعنی انتہاری تیز زلزلہ تیز زلزلے نے انہیں آ لیا پس وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے یعنی وہ انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے تب سب کچھ ملیہ میٹ ہو گیا تباہ ہو گیا سارے مکانات گر گئے پھر فرمایا کہ یہ قوم شعیب کا برا حال ہوا اللہزین قذبوا سعیبا کان لم یغنو فیہا جنہوں نے شعیب کی تقذیب کی وہ ایسے تباہ ہوئے کہ گویا وہ کبھی آباد ہی نہیں تھے بڑی اچھی تعبیر بیان فرمائے کان لم یغنو فیہا گویا کہ وہ اس میں تھے ہی نہیں یعنی اس طرح ان کے آثار کو بھی ہم نے مٹا دیا کہ جیسے یہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں تھا کان لم یغنو فیہا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے چھٹلایا ہمارے رسول کو قذبوا شعیبا جنہوں نے شعیب کو چھٹلایا کان لم یغنو فیہا وہ ایسے ہو گئے یا ایسے تباہ ہو گئے ایسے ملیمیٹ ہو گئے کہ کان لم یغنو فیہا گویا کہ وہ اس میں آباد ہی نہ تھے جہاں رہتے ہی نہیں تھے اللہزین قذبوا شعیبا کانوہم الخاسرین پھر توبارہ فرمایا تاقیب کے ساتھ کہ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارے میں ہیں کانوہم الخاسرین وہی خسارے میں ہیں یعنی وہ نہ یکی ایمان لانے والے وہ کہتے تھے تو ایمان والے وہی کہہ رہے تھے کہ تم خسارے میں ہوگے شعیب کا ساتھ نہ دو اگر نہ خسارے میں ہوگے تو اللہ نے فرمایا عمر خاسرین یہ جو شعیب چھٹلانے والے یہی خسارے میں بہت خسارے میں رہے دنیا اور آخرت کا خسارہ ان کے نصیب ہوا تو یہاں کا کافی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں قرآن کریم کی ترامین اور آخکام اور معارف کو سمجھیں اور اس پر عمل بیرہ ہو سکیں حتیٰ کہ دنیا اور آخرت کی سعادت سے بیرہ مند ہو سکیں وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین التوہرین